ہلو گائیز میرا نام ابیشے کیا آپ سب کا سواگت ہے میرے شاہل ورڈ آس سٹوریز میں آج پھر سے لے کے آئے ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی سٹوری صبح کے بجرہیں چار آج میری آنکھ چل دی کھل گئی تھی تو آج کی جو کہانی ہماری ہونے والی ہے وہ ایک لڑکا ہے چنٹو اس کے بارے میں ہونے والی ہے پریت کا پریت سے اس کا کیسے سامنا ہوتا ہے اس کی کیا ایک گلتی ہے جو اس کے تھوڑی اس دن کے لئے لائف اس کی خراب کر دیتی ہے اس سب چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن ضرور دبانا اپنے بھائی کو انسٹگرام پر فالو کر لینا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک لڑکا تھا چنٹو جو کی اپنے ممی پاپا کے ساتھ رہ رہا تھا شہر میں ہیتراباد اور اس ٹائم پر گرمے ہو رہی تھی کافی تو چنٹو کی عادت کیا تھے چنٹو پڑھنے میں بہت اچھا تھا لیکن وہ مستی کھور بھی بہت زیادہ تھا بہت زیادہ مستی مزا کرتا تھا بہت مزا آتا تھا اسے یہ سب کرنے میں کافی خوشمساز کا لڑکا تھا وہ اب گرمیوں کی چھٹی پڑ گئی تھی اس کے سکول کی اور وہ اپنی بہن کو بہت پریشان کرتا تھا اس کے گھر والے اسے بڑا سمجھا دیتے ہیں بھائی اتنی مستی مت کیا کر اتنی مستی مت کیا کر لیکن بھائی اس کے سمجھ میں نیاتے دی بہت مستی مزا کرتا تھا تو ایسے ہی مستی مزا کرتے کرتے جیسے کی گرمیوں کی چھٹی پڑ گئی تھی تو اس نے ڈیسائٹ کیا کیا اب ہم چلتے ہیں گاؤں نانی کے گھر وہ اپنے نانی ہال جانے کا پلان بناتا ہے پھر نانی کو فون کر کے بولتا ہے کہ نانی میں گاؤں واپس آ رہا ہوں چھٹیوں کے لیے اس کی نائن نانی کہتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا آجاؤ تو وہ اپنی نانی کے گھر کے لیے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ شہر کی تنگ گلیوں سے پریشان تھا وہ تازگی اور مست ہوا ہریالی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اس لیے وہ گاؤں جانا چاہ رہا تھا تو اس نے گاؤں جانے کا ٹیک کیا وہ اپنے نانی کے گاؤں پہنچ چکا تھا جب وہ پہلے دن اپنی نانی کے گھر پہنچ چا تو اس کی نانی نے اسے جو کڑھائی والا دودھ وغیرہ ہوتا ہے دودھ دائی مکھن سب چیزیں بہت کھلائیں وہ بہت مطلب اسے مزا آ رہا تھا کوب انجوائے کر رہا تھا وہ وہاں پہ اور اس کے گاؤں کے جو دیسے دوست رہتے ہیں میرے بھی تھے جب میں گاؤں جاتا تھا اب تو خیر سب پڑھ لکھ رہے ہیں کوئی جوب کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے میرے بھی کافی دوست تھے ایسے ہی اس کے بھی دوست ہوں گے گاؤں والے جو دوست رہتے ہیں جب ہم گاؤں جاتے ہیں ان کے ساتھ اسے بگیچوں میں کھیلنا جنگل میں کھیلنا کھیتوں میں کھیلنا بہت پسند تھا لیکن سب سے زیادہ پسندے جگہ اس کی تلاب بچ چکی تھی کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا وہ تلاب پہ جاتا تھے نہاتے تھے چار چار پانچ پانچ ہٹے نہاتے تھے پھر اس کے بعد شام کورام سے موج مستی کر کے واپس آتے تھے تو ایسے ہی اور دن کی طرح ایک نارمل دن تھا اس دن بھی وہ کھیل کودنے کے بعد تلاب پر گئے تھے تلاب پر کھیلنے کے لیے تو کھیلنے کے بعد تلاب سے وہ موج مستی کرنے کے بعد در سے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا چھنٹو چھنٹو کی اچانک سے راستے میں جو ہے طبیت سی خراب ہونے لگی مینسو سے بہت زیادہ ویکنس لگ رہی تھی تھکان سی ہو رہی تھی اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو چھنٹو سوچ رہا تھا کہ آج کچھ زیادہ ہی مستی ہو گئی آج کچھ زیادہ ہی تکان ہو رہی ہے مجھے تو گھر چل کے تھوڑا آرام کریں گے تو تھوڑا آرام سے وہ چلتا ہے آرام آرام سے چلتا ہے کیونکہ طبیت خراب ہونے لگ رہی ہوتی اس کی جیستے سے گھر پہنچتا ہے اب گھر پہنچنے کے بعد اس نے سوچا تھا گھر پہنچنے کے بعد ایک آدھ گھنٹے کے اندر اس کا سردرد بند ہو جائے گا کھانا مانا کھا کے وہ مو دو کے بیٹھے گا جیسے لیکن ایک دو گھنٹے بعد اس کا سردرد اور بڑھنے لگا تھا اور اسے بکھار ہو گیا تھا اس کی نانے نانے نے جب یہ چیک کیا تو اس کی نانے نے اسے دوائی دی اور اسے بولا کہ بہت مستی کرتے ہو تم کل تم کہیں بھی کھیلنے نہیں جاؤ گے یہ لو دوائی کھاؤ اور سو جاؤ صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گے وہ بھی اپنی نانے کی بات سن کے آرام سے سونے کے لیے چلا گیا اب اس کا کیا تھا ایک دوست تھا بھئی وہ کتہ ایک دوست تھا اس کا تو وہ اپنے کتے کو بھی اپنے ساتھ ہی سلایا کرتا تھا تو وہ اور اس کا کتہ جو ہے وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں نانے نانے اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے آدھی رات میں لگ بک ایک دو بجے کے آس پاس اس کا جو کتہ ہوتا ہے وہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے اچانک سے تو بھائی اگر میرے پاس کوئی کتہ سو رہا ہوگا اور وہ بھوکنا شروع کر دیتا تو میری تو آکھ کھلی جائے گی اب اس کی چنٹو کی آکھ کھل جاتی ہے جیسی آکھ کھلتی ہے چنٹو کی ہوتا ہے ابھی تو چنٹو نیند نیند میں ایسے دیکھتا ہے کہ وہ کسی آدمی کو اوپر بھونک رہا ہے اس سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے کیا ہے تو وہ اپنی جیسے تھوڑی سی آگ مسل کے کھول کے دیکھتا ہے تو وہ بھائی کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ کوئی شیطان تھا جس کے اوپر وہ دیکھ کے بھونک رہا تھا مطلب آتما ٹائپ کچھ تھا اور وہ زمین سے لگ بھگ اتنا اون پر اوڑ رہا تھا اوڑ سا رہا تھا کھڑا ہوا تھا مطلب اور اسے دیکھ کے وہ ڈوگی لگا تھا اور بھونکے جا رہا تھا بھائی وہ جو پریت آتما تھی اس کے اتنے لمبے لمبے دانت تھے لمبے لمبے ناکھون تھے اور اس کا چہرے پہ پورا خون لگا ہوا تھا اسے بھونک رہا تھا دیکھ کے تو اسے دیکھ کے بھائی چنٹو کی جو ہے وہ حالت خراب ہوئی وہ سن پڑ گیا ایک دم وہ بولنے کی کوشش کر رہا بھٹ اس کے موں سے آواز نہیں نکل گئی وہ چنہ زیادہ ڈر گیا تھا گھبرا گیا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کرو اب جو ڈوگی تھا بھائی وہ تو لگاتا اور بھوکے جا رہا تھا اسے دیکھ کے اس کی بھوکنے کی آواز سنکے اس کے نانا نانی نے سوچا کہ یہ کتہ کیوں بھوک رہا ہے کیا بات ہوئی تو وہ لوگ چنٹو کے روم میں آجاتے ہیں اور جب وہ چنٹو کو دیکھتے ہیں چنٹو کاف رہا ہوتا ہے ڈر کے مارے بہت سہم سا گیا ہوتا ہے چنٹو چنٹو کے نانا نانی اسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہر سے کیا ہوگی تو بہت زیادہ گھبرا رہا ہے چنٹو کاف نہیں لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ ڈر چکا تھا چنٹو چنٹو کے نانا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چیک کیا تو چنٹو کا شریع جو ہے وہ بلکل تھنڈا بڑھ چکا تھا اسی چکر میں چنٹو کے نانے نے پھر اس کو پانی پلایا پانی پلانے کے بعد اس کا ہاتھ تھوڑا سا یوں کر کے رب کرا رب کرنے کے بعد چنٹو کا شریع جو ہے وہ تھوڑا نارمل ہوا نارمل ہونے کے بعد پانی وانی پینے کے بعد وہ جو ہے جب تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا تو اس کے نانا نے اس سے یہ پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ ایسے 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 ہو یہ بات سنکے اس کے نانا بہت زیادہ چمبت ہو گئی کہ مطلب گھر میں اچانک سے پریت کیسے آسکتا ہے کوئی ایسی بات تو ہے انہوں نے پوچھا تو کل کہاں گئے تھے تو انہیں بتایا کہ ایسے سے کر گئے میں تلاب سے واپس آرہا تھا تب سے ہی میرے سر میں درد بغیرہ ہو رہا ہے مجھے ایسی دکت ہو رہی ہے تو اس کے نانا نے بالکل بھی ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اس کو لیا نیکسٹ مورننگ اور ایک اوجہ کے پاس لے کے چلے گئے اوجہ سے پوچھا کہ یہ سر جی ایسے ایسے بات تو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو اوجہ نے بتایا کہ یہ جو آپ کا مطلب دھیتا ہے دھیتا ہی کہتے ہیں نانا نانی بیٹی رڑکے کو تو کہتے ہیں یہ جو آپ کا دھیتا ہے یہ کل تلاب میں کھیلنے گیا تھا وہاں سے جب واپس آرہا تھا تو اس نے ایک جگہ پر پیشاب کیا تھا پیشاب جس جگہ پر اس نے کیا تھا وہاں کوئی چتا جلائی گئی تھی اب وہ اس کے پیشاب کرنے کی ویسے وہ جو آتما تھی اس آتما کی انادر ہوا تھا بے ذتی ہوئی تھی اب مانوں گا تھا تو تب سے ہی وہ آتما اس سے گصہ ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اب وہ آسانی سے اس کو نہیں چھوڑے گی تو انہوں نے کچھ منتر منتر فوکے جیسے ایسے کر کے کچھ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تابیز ہے یہ تابیز آپ پہن لو اور پہننے کے بعد آپ اس گاؤں سے ابھی کچھ دن کے لیے بھاڑ چلے جاؤ یہاں مت رہو آتما آپ کا پیچھا کر رہی ہے کیونکہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے ہاں نہیں پہنچا سکتی ہے تو ویسا ہی چنٹو نے کیا ہے چنٹو نے وہ جو انہوں نے تابیز دیا تھا وہ تابیز پہنا اور وہ گاؤں سے کچھ دنوں کے لیے چلا گیا اس کے بعد وہ سب چیزیں نارمل ہو گئی تھی اس کو کوئی پرولم نہیں ہو رہی تھی ایسی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی پھر اگلی بار جب سردیوں کی چھٹی ہوئی تو چنٹو پھر واپس آیا اور نارمل اپنی موج مستی کرتا رہا لیکن اس نے دھیان رکھا کہ آگے سے وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اسے بھوشے میں کوئی پریشانی ہو تو بھائی آپ لوگ بھی جب یہ بات سمجھ لوگی جیسے ہمارے ممی پاپا کہتے ہیں کوئی انجان چیز کو نہیں چھونا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو بھائی وہ یہی چیز ہے جس چیز کے بارے میں نہ پتا ہو اس کام سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ بھی آپ کے لیے غلط ہو سکتا ہے یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لے گی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا پہل آئیکن ضرور دبانا اپنے بھائی کے انسٹرگرام پہ فالو کر لینا دوسرا والا چینل جا کے بھی چیک آؤٹ کر لینا بھائی وہاں پہ بھی نیو نیو ویڈیوز روز ہی آ رہی ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لے گے تو وہاں والا چینل بھی سبسکرائب کرنا سارے کے سارے لنک ڈسکرپشن میں میں ملوں گا آپ سے اس سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ہستے رہیں خوش رہیں مسترہیں موج میں رہیں اور اپنے بھائی کی ویڈیو دیکھتے رہیں باب آئے